اسلام علیکم ویورز اسی امیر خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے ویورز میں آج آپ کے ساتھ ایک بال گارڈن کے رگارڈنگ ایک ایسی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے ایک بال گارڈن کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اب وہ ان کی انویسمنٹ سیکیور ہونے جا رہی ہے کیونکہ الرحمان ڈیویلپر نے ایک بال گارڈن کو اوٹیک کر لیا ہے اور الرحمان ڈیویلپر آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مارکٹ میں ریپوٹیشن اس ڈیویلپر کی بڑی اچھی ہے دوزار تین سے یہ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں کبھی اوور سیلنگ نہیں کی ہے اور پوزیشن کے حوالے سے میشہ ٹائم لی یہ پوزیشن ڈیویور کرتے آئے ہیں اور اورڑی مارکٹ میں سیون فیسیز الرحمان ڈیویور کر چکا ہوا ہے اب یہ لاس انہوں نے لاہور موٹوے سیٹی کو اوٹیک کیا تھا اب بھی سننے میں یہ ہے کہ اکبال گارڈن کو بھی الرحمان ڈیویلپر نے ٹیک آور کر لیا ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے جو کہ اکبال گارڈن کے اندر اپنی انویسمنٹ کر چکے ہوئے تھے اور ایک ہی شکواہ ان کی زبان پر ہوتا تھا کہ اکبال گارڈن میں زیرو ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے لوکیشن دیکھ کے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے لوکیشن ناؤڈ بہت آئیڈیل لوکیشن پر یہ لوکیٹیڈ ہے اکبال گارڈن جسٹ دیویلمنٹ کی وجہ سے یہ اتنی فلوپ جا رہی تھی یہاں کے جو لوگ اپنی انویسمنٹ کر چکے ہوئے سے وہ آرڈی مائنس کے اوپر سے اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکبال گارڈن کے جو سراؤنڈنگ کے ایری ہے وہ آرڈی یونیورسٹریز حق بن چکا ہوئے اور اس کے علاوہ جو میٹرو بس ٹاپ ہے وہ بھی آپ کو اکبال گارڈن کے اوپیڈیٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ ایم ٹو موٹر پہ آپ کو فیسنگ مل رہی تھی اور ڈنگ روڈ بھی آپ کے کچھ ڈسٹنس کے اوپر لوکیٹیڈ ہے اس کے علاوہ جو جیٹی روڈ ہے گجرہ والا جیٹی روڈ ہے وہ بھی کچھ ہی منٹ کی ڈرائیب پہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اب جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ اکبال گارڈن کے اندر ہم نے اپنی انویسمنٹ کرنی چاہیے تو میں ان کو بتاتا ہے چلو ہوں اکبال گارڈن پہلے اینو سیس کا ایشو تھا وہ روڈہ سے ان کو اینو سیس بھی مل چکا ہوا تھا اب یہ زیادہ ان کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ جو الرحمان نے اس کو ٹیک آور کیا ہے الرحمان اتنا ڈیویلپر اتنا سٹرانگ مارکٹ میں ہے کہ یہ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومیس نہیں کرتا ہے اب آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیویلمنٹ جو دیکھنے کو ملے گی وہ جیسے آپ باقی فیسیز آپ کو شرکل روڈ پہ ملتی ہیں فیس ٹو ہے اور فیس سیون ہے اورڈی ان کا ایک فیس اپنا اکبال گارڈن کے ساتھ بھی لوکیٹیڈ ہے رحمان گارڈن فیس پائیف اب یہ بینیفٹ ہوئے فیس پائیف کی لینڈ تو اورڈی اکبال گارڈن کے بلکو ساتھ ہی لوکیٹیڈ سی اب یہ نہیں آئیڈیا کہ ایک بار گارڈن ہی اس کا نام کنٹینیو رہتا ہے یہاں اس کا نام چینج کیا جائے گا باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے فکر ہو کر ایک بار گارڈن کے اندر اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا بینیفٹ ان کر سکتے ہیں اب بھی جو کرنٹلی ڈیل چل رہی ہے وہ ان کی سوائر انکلیف کی چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوڈ پہ ایڈوڈائزنگ بھی دیکھ رہے ہیں ایک بار گارڈن نے کافی زیادہ مارکن میں ایڈوڈائزنگ کی تھی جو کہ اس کے پریویس اونرز اور ڈیویلپر تھے اگر وہی پریویس اونر ڈیویلپرز جو کہ ایڈوڈائزنگ پہ پیسہ انہوں نے اتنا زیادہ روڈز کے اوپر لگایا ہے وہی پیسہ اگر ڈیویلمنٹ کے اوپر لگایا جاتا میں بھی ان کو یہ فیس نہ کرنا پڑتا کہ آج دوسرا ڈیویلپرز کو اوپر ٹک کر رہا ہوتا کیونکہ جب آپ دیکھیں ایڈوڈائزنگ پہ تنا زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں وہی آپ ڈیویلمنٹ کے پہ اگر وہ پیسہ لگاتی ہے تو ایک اچھا بینیفٹ ملتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے جس نے اپنی جمع پونجی اس سوسائیٹی کے اندر انویسٹ کی ہوتی ہے وہ ایک اچھا جب بینیفٹ اس سوسائیٹی سے ان کرتا ہے تو وہ باقی لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہے مسئلہ یہ ہوئا ہے کہ اگبال گارڈن کے اندر جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہ ان کی جتنے کلیگ سے یا فیملی میمبرز تھے سب لوگوں بھی یہی کہتا تھا اگبال گارڈن کے اندر آپ لوگ اپنی انویسمنٹ نہ کریں وہ وجہ یہی تھی اب 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 تو اگبال گارڈن کے اندر جو اس کی مین گیٹ ہے وہ اس پہلی میں وہ کنسٹرکشن کا کام باہن بے چل رہا ہے اور اے اور بی بلوک کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہے جو سی بلوک تھا ان کا وہ کافی گہرا بلوک تھا وہاں پہ اکثر پانی کھڑا رہتا تھا اب وہ بلوک سطح لیول جو ہے روڈ کے بالکل ساتھ آ چکا ہوئے ہیں اور کافی صورتحال اس کی بہتر ہے روڈ بھی انہوں نے سیدھی کر دی ہوئی ہے کارپیٹ روڈ ہے باقی جو اے اور بی بلوک میں روڈ سے وہ بھی کارپیٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن سننے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ پرزیشن دینے جا رہے ہیں اب ٹوٹل جو منیجمنٹ ہے وہ چیز ہو چکے ہوئی ہے اب ہم ویٹ کریں گے کہ ارمان ڈویلپرز یہاں پہ کیا چیننگ لے کے آتا ہے اور کس طرح یہ جو پریویس انویسٹر سے جن لوگوں نے اولیڈی انویسمنٹ کی ویسی اقبال گرڈن کے اندر وہ اس کو کیسے ان کو سروائیب یہاں پہ کروائیں گے اور کیسے ان کو وہ بینیفٹ مل سکے گا مزید آپ کو اقبال گرڈن کے رگارڈن کسی بھی قسم کی انفرمیشن جاننی ہے تو آپ سکرین پہ دیئے کہ نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اورسیز کلائنٹ ہیں وہ مجھے ورسپ اور ایموں کے ذریعے کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو دکھنے گا بہت زیادہ شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ